ملہ عمر کا ملہ عمر کا ملہ عمر کی پرسنل گیارنٹی تھی کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر میرے پورے علاقے میں گاڑی لو گھومو جدہ رات پڑتی سڑک کی چنارے سو جاؤ اگر آپ کو کوئی ہاتھ بھی لگائے تو مجھے کیا نہ اور کوئی نہیں لگاتا تھا جو مجھے ان لوگوں نے بتایا جو وہاں پھرتے تھے کوئی نہیں ہوں کو چھوٹا تھا کیوں یہ نظام تھا اس کا اس نے پورے افغانستان جیسے ملک کو ہاتھیاروں سے پاک کر دیا تھا صرف طالبان کے پاس ہاتھیار تھے عوام کے پاس نہیں تھے اس نے کہا جس کے پاس ہاتھیار ہوں گے گلہ کار دوں گا اپنے ہاتھیار جمع کراؤ یا طالبان میں شامل جاؤ گر ہاتھیار رکھنا تو کیونکہ صرف فوج کے پاس ہاتھیار ہو گئی وہی اس کی فوج تھی اگر چار لوگوں کو کوڑے لگے اور پورے ملک مچوری ختم ہو گئی تو کیا یہ برا ہوا اگر چار لوگ سنگسار کیے گئے اور تمام عورتوں کی عزت محفوظ ہو گئی تو کیا یہ برا تھا آج آپ کے تھانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ حکومت ہے یہ گنڈا علیمنٹ نہیں ہے یہ آپ کی پولیس ہے وہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے کیا سلوک ہو رہا ہے گاؤ گاؤ بڑے بڑے جو چودری صاحبان ہے تو اس علاقے کی غریب عورت کی کیا عزت اس ملک میں رہ گئی ہے کیا ہو رہا ہے کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا ہم سے تو ایک میرا خیال آپ دس سال بھی لگے رہے تو گنجر خان بھی آپ سے ہتھیاروں سے پاک نہیں ہو سکتا پورا ملک تو بڑی دور کی بات ہے کہنے کو ہم تقریب میں مہرہ لگا دیتے ہیں کہ کراچی کو ہتھیاروں سے پاک کرنے گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے میں ایک امیج بلڈ اپ کرنے کی بات